اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے یہ بہت شارٹ سی ویڈیو ہوگی شارٹ سی ویڈیو مطلب کہ شارٹ کسٹنز کے لیے ویڈیو ہوگی 11 چپٹر کی ایکسسائز 11.1 نورمل حالات میں بھی 11.1 ہی کی جاتی ہے اور ابھی کے لیے بھی 11.1 ایکسسائز ہے اس کے کسٹنز شارٹ کے لیے آتے ہیں 11.1 ایکسسائز ہے اس میں آپ کو نظر آئیں گے ٹوٹل سات شارٹ کسٹنز ٹھیک ہے ان میں سے ایک تو کنفرم ہے ٹھیک ہے ایک شارٹ تو کنفرم آئے گا ایک ہو سکتا ہے وہ ڈیفینیشن دے دے یا ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی شارٹ دے اگر دو شارٹ آئیں گے تو ایک ڈیفینیشن ایک قویسٹن ایک شارٹ آئے گا تو صرف ایک شارٹ جو ہے انہی قویسٹنز میں سے ہوگا اور آسان ترین کا میٹھڈ ہے کویسٹن کیا ہے اس کا آپ کو سب سے پہلے جو چیز پتا ہونی چاہیے پیریڈ اور پیریوڈیسٹی کے بارے میں فرق پتا ہونا چاہیے اس کی ڈیفینیشن آپ کو ڈیبل تھری نائن پیج پہ مل جائیں گی پیریڈ آف ٹیگرومیٹک فنکشن جہاں پہ لکھا با 11.2 وہاں پہ آپ کو پیریوڈیسٹی اور پیریوڈ کی ڈیفینیشن مل جائے گی میں آپ کو جس اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں پھر ہم کوئیسٹن کی طرف آتے ہیں پہلے تو میں آپ کو گرافکلی یہ چیز سمجھاتی ہوں اس کے بعد جو ہمارا میتھمیٹکلیس کا یوز ہون ہے وہ میں بتاتی ہوں لیٹس پوس کوئی گراف ہے ہم گراف ڈراؤ کریں کوئی بھی گراف ہے آپ نے گراف ڈراؤ کیا تو گراف کچھ اس طرح سے بننا شروع ہو گیا کوئی بھی ایسا سیم گراف ہے اور سیم سرکل اس طرح سے ویلز جو ہیں ریپیٹ ہو رہی ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پریوڈیسٹی کی کوئی بھی فنکشن جیسے فارس کریں میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ گراف کسی سپیسیفک ویلیو کے لیے وائے کے کسی فنکشن کے لیے کسی بھی فنکشن کے لیے پہلی بات کیا پریوڈیسٹی اس فنکشن کی اگزسٹ کرتی ہے آپ نے گراف ڈراؤ کیا اور وہ ریپیٹنگ ایک جیسا بیہیوئیر دکھا رہا ہے تو آپ کہیں گے بلکل یہ ایک پریوڈیسٹی فنکشن ہے اب اس تو ہی کو ہم پریوڈیسٹی بھی کہتے ہیں اس کے بعد دوسرا کوئیسٹی ہوتا ہے اس کا پریوڈ کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک پوائنٹ جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ گراف جیسے یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے سیم بیہیوئیر کے بعد یہ یہاں جانے کے بعد دوبارہ وہی چیز ریپیٹ کرے گا تو یہ جو انٹرول ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک کا انٹرول ہے یہ پریوڈ آف دا فنکشن ہوتا ہے کہ کتنے ٹائم کے بعد یہ اپنی حرکتیں جو ہیں ریپیٹ کر رہا ہے یہ تھوڑی تھوڑی دیر بار ریپیٹ کر رہا ہے تو یہ کتنا اس کی ویلیو کتنی بنتی ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نارمل فنکشن کے لیے کسی بھی گراف کے لیے ہے آپ کے پاس کوئی لینیر ایکویشن ہے یا کوئی بھی ایکویشن ہے اس کے لیے آپ کو پیریڈ اور پریوڈیسٹی کا فرق پتا ہونا چاہیے پریوڈیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنا بیہیویر ریپیٹ کر رہا ہے پیریڈ ہوتا ہے کہ وہ کتنے انٹرول کے بعد ریپیٹ کر رہا ہے تو یہ فکس ہوگا جتنا یہ let's suppose اگر میں کہتا ہوں یہ 5 نکلا ہے سینٹی میٹر تو یہ بھی آپ کے پاس کوئی 5 انٹرول ہی نکلے گا یہ اگلا بھی 5 ہی نکلے گا تو ہم کہیں گے 5 اس کا پیریڈ ہے اب ہم بات کرتے ہیں ٹیگنومیٹک فنکشنز میں پیریڈ اور پریوڈیسٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے دو ورڈ ہمارے پاس آگے سب سے پہلا پریوڈیسٹی پیج ڈبل تھری نائن پس کی دیفنیشن ملے گی پریوڈیسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ٹیگنومیٹک فنکشن ہے سائن ایکس ہے کاؤس ایکس ہے ٹینجنٹ ایکس ہے یہ جتنے بھی اس کے علاوہ سیکنڈ ہے کوئس سیکنڈ ہے کوئس ٹینجنٹ ہے یہ کچھ ٹائم کے بعد اپنا بیہیوئر ریپیٹ کرتے ہیں جیسے یہ فرس کریں فورٹی فائیو ڈگری پہ اس کی جو سائن کی جو ویلیو ہے وہ ایک انٹرول کے بعد جا کے وہ دوبارہ ریپیٹ کرے گا بلکہ آپ یہ دیکھیں ایک سرکل اس نے کمپلیٹ کیا اس کے بعد جب یہ دوبارہ اس جگہ پہ آئے گا ایک سرکل کمپلیٹ کرنے کے بعد تو سیم اس کی ویلیو ہوگی اب سائن نے دوبارہ ایک انٹرول کمپلیٹ کیا یہاں پہ کرنے کے بعد جب یہاں پہ پھر سے آئے گا تو اس کی ویلیو اس اینگل کے لیے سیم ہوگی مطلب ٹو پائی میں اگر آپ کوئی بھی اینگل تھیٹا ایڈ کرتے جائیں ون پائی کیا ہوتا ہے ایک سرکل یہ آپ کے پاس تھیٹا اینگل ہو گیا دیکھیں آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں تو سیم ویلیوز ریپیٹ ہوتی جائیں گی سیم ریپیٹ ہوتی جائیں گی ٹو کے بعد آپ فور پائی کے اندر کچھ ایڈ کر دیں اب ٹو کا اور سرکل کمپلیٹ ہو گیا سکس پائی میں آپ کچھ ایڈ کر دیں تو ریپیٹیٹیو ویلیو جو دے گا اس کو ہم کہیں گے یہ پریارڈیسٹی ہے کسی بھی فنکشن کی اچھا اب پیریئیڈ کیا ہوتا ہے پیریئیڈ اس پر فرق نہ پڑے جیسے اگر میں اس نمبر سسٹم کی بات کروں تو جیسے آپ کوئی بھی ویلیو ہے فائیف کے اندر زیرو ایڈ کر دیں تو کوئی فرق پڑتا ہے فائیف پہ نہیں پڑتا اسی طرح اگر آپ ٹین کے ساتھ ون ملٹیپلائے کر دیں جس کو ہم کہتے ہیں ایڈینٹی ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح پیریئیڈ آپ کے پاس وہ سمالیسٹ اینگل ہوتا ہے جو اگر ہم سائن ٹیٹا میں جیسے فرس کریں میرے پاس سائن تھرٹی ڈگری ہے کوئی ٹھیک ہے تو اگر مجھے سائن کا پیریئیڈ پتا ہے تو وہ اس کو میں ٹیٹا کی جگہ پہ پٹ کر دوں ٹیٹا باہر کہہ لیتا ہوں یہ میرا پیریئیڈ ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے ٹھرٹی میں ایڈ کر دیا تو کوئی فرق نہیں پڑا ٹھیک ہے تو یہی آپ کے پاس پیریئیڈ تا ہے کوئیسٹن کریں گے تو آپ کو ایزیلی سمجھ آجائے گا یہ صرف میں نے آپ کو ڈیفرنس بتانے کیلئے کیا تھا سمجھ آگئے تو بہت اچھی بات ہے نہیں آئی تو کوئی بات نہیں کوئیسٹن پر فوکس کریں وہ آپ کو کلیئر ہونے چاہیئے اب یہ بھی آپ کے بک میں پروو ہو آیا ہے کہ سائن کو سائن سیکن کو سیکن کا کیا پیریئیڈ ہوتا ہے وہ آپ کو پیج نمبر 340 پر مل جائے گا وہ اکارڈنگ تو دا سمارٹ سلیبس ہمارا پارٹ نہیں ہے اس لئے صرف آپ کو جسٹ ویلیوز ہی اس کی یاد کرنی ہے آپ نے بس ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ٹینجنٹ تھیٹا اور اس کا انورس کو ٹینجنٹ تھیٹا ہوتا ہے پہلی چیز یہ تو آپ کو پتا ہوگا دوسری سائن تھیٹا کا انورس فنکشن کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کو سیکنٹ تھیٹا ٹھیک ہے تھرڈ چیز آپ کے پاس کیا ہے جی کاؤس تھیٹا اور اس کا آپ کے پاس ہوتا ہے سیکنٹ تھیٹا جو مین فنکشن ہے اس کا انورس بھی ویسے یہ آپ کو بھییویر دے گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ٹینجن تھیٹا اور کٹینجن تھیٹا کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ پائی ہوتا ہے باقی جتنے ٹینجنٹی فنکشن ان کا اسی طرح سیکنٹ تھیٹا آپ اس میں ٹو پائی ایڈ کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اریجنل اینگل کا ہی آنسر آپ کے پاس آئے گا یہ بات کلیر ہو گئی اچھا جی بس آپ نے اس پوری ایکسسائز میں یہ چیزی یاد رکھنی ہے کہ ٹینجنٹ کو ٹینجنٹ پائی سیکنٹ کو سیکنٹ اور کاؤس اور سیکنٹ جو ہے یہ ٹو پائی ان کا پیریڈ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ کے پاس question اس طرح سے آئے گا find the period of the falling function question number 2 ہے cos 2x cos کا period تو آپ نے یاد کر لیا 2x کا ہمیں period نہیں پتا تو ہم کیا کریں گے ہم لکھیں گے as اب ظاہر ہے short ہے کوئی دو چار لائنوں میں تو اس کو کرنا ہی ہے تو ہم لکھیں گے as period of cos x is 2π تو ہم کیا کریں گے cos 2x میں 2π add کر دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے لکھ لیں یا آپ 2x میں 2π add کر کے اس طرح سے لکھ لیں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے اس سے بالکل بھی فرق نہیں پڑے گا اب کرنا کیا ہے چھوٹا سے کام کرنا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو x کی value ہے اس کو آپ نے اکیلا کرنا یہاں پہ خالی x ہونا چاہیے اس کے ساتھ جو بھی time ہے اس کو common لے لیں divide کریں multiply کریں کچھ بھی کریں اس کی طرف نہیں دیکھنا جو اس کا حشر ہوتا ہے ہونے لیں اس کو بس آپ نے x کو اکیلا کرنا مجھے اتنا نظر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے یہاں پہ 2 ہے نا میں 2 سے multiply divide کریں یہ 2π آپ کے پاس آ گیا devine 2 inside لے جاؤں گی multiply باہر رہنے دیں تو 2x divided by 2 2π divided by 2 ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا cos 2x plus pi simple کیا ہو گیا میں نے 2 سے multiply divide کیا devine 2 مجھے کیسے پتا چلا کی devine لے کیونکہ دیکھیں اس 2 کے ساتھ کوئی term divide ہوگی تو یہ cancel ہوگا نا ٹھیک ہے تو اسی لئے میں inside لے گی اس کو نہیں دیکھنا صرف آپ x کو دیکھنا 2 کو inside لے گئے یہ آپس میں cut گیا یہ آپس میں cut گیا یہ آپ answer آگیا اب اس کے ساتھ جو بھی term ہے یہ آپ کا period ہے تو آپ لکھیں گے hence period of cos 2 x is pi ٹھیک ہے اچھا جی اب next question دیکھتے ہیں next بالکول سیم اسی طرح سے آسان ہے آپ یہاں پہ لکھیں گے as period of tangent x is pi سیم یہ ہی کام کریں گے tangent angle کے اندر tangent کو باہی رہنے دیں 4x کے ڈر پائی ایڈ کر دیں اب یہاں پہ دیکھیں مجھے 4 ختم کرنا ہے تو میں کیا کروں گی 4 سے multiply and divide جو بچے addition subtraction میں اچھے ہیں common لے کے کیا آتا وہ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ڈو 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 کیا ہوگا x کے ساتھ جو بھی angle آتا ہے وہ آپ کیا لکھیں گے hence period of tangent 4x is pi by 4 ٹھیک ہے یہ line آپ لکھنی ہے اب کرتے ہیں next question next ہمارے پاس is question number 5 same we ہم اس میں بھی کریں گے ہم لکھیں گے as we know یہ short کے لئے آسکتے ہیں mcq کے لئے آسکتے ہیں as we know period of sin x is 2 pi ٹھیک تو یہ آجائے گا sin x by 3 plus 2 pi اب یہاں پہ دیکھیں جو بھی x کے ساتھ term ہے اس کو multiply divide آپ کریں گے multiply بھی کیا divide بھی کیا باہر کیا اب ہم inside نہیں لے کے گیا اب یہاں پہ سوچیں اگر میں devian 3 inside لے جاتی ہوں تو 9 ہو جائے اس کو ختم کرنا ہے اس کے لئے میں کیا کروں گی 3 سے multiply تو devian والے کو باہر رہنے دیں multiply والے inside لے جائیں تو یہ آپ کے پاس جائے 6 pi 3 3 سے cancel ہو گیا sin 1 tangent والا بہت آسان ہے same وہ پاس آجائے گا 1 over 7 بہت 7 x 7 plus 7 pi تو 7 سے cancel ہو گیا یہ ہمارے پاس آجائے گا x plus 7 pi تو period of tangent x over 7 is 7 pi x کے ساتھ جو بھی term آپ کے آتی ہے اب ہم کرتے ہیں اس کا next question sorry یہ question number 9 تھا اب ہم کرتے ہیں question number 7 جو question number 7 ہم یہ لکھیں as we know period of sine x is 2 pi تو یہ آجائے گا sine x by 5 plus 2 pi اب تک تو آپ expert ہو چکے ہوں گے 5 سے multiply and divide کریں گے تو یہ آجائے 5 over 5 x by 5 plus 2 pi اب بتائیں کس کے ساتھ multiply کریں گے divide اگر 25 ہو جائے گا مجھے صرف x کو کیلا کرنا ہے ٹھیک ہم 5 کو inside جائیں گے multiply کریں گے 5 x 1 by 5 by residues رہے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس 5 plus 10 pi یہ important بھی ایک دو دفع آیا بھی 10 pi سے اگیا 5 5 5 سے cancel x plus 10 pi تو آپ کا period کیا ہوا 10 pi ٹھیک ہو گیا اب ہم کرتے next question next ہمارے پاس cotangent 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 same period ہوتا ہے as period of cotangent x is pi ٹھیک تو یہ ہمارے پاس آجائے cotangent 8x plus pi سب کا same method چینج نہیں cotangent چونکہ x کے ساتھ 8 ہے تو 8 کے ساتھ multiply and divide plus pi آگیا اب آپ دیکھیں multiplication والا لے کے جائیں گے x کو اکیلا کرنا تو divide ہوگا تو cancel ہوگا نا تو ہم devian والا لے جائیں گے multiply والا باہر رہے گا 8 plus pi by 8 آگیا یہ 8 8 سے cancel آپ کے پاس آجائے گا cotangent 8 x plus pi by 8 تو آپ کے پاس period کیا نکلا x کو چھوڑ کے جو بھی angle آپ کے پاس بنے گا تو آپ لکھیں گے require period is pi by 8 ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں جی next question next 15 question ہے ویسے سیم ایک جیسے question ہے تھوڑا بہت important shot اس لئے کہوں گی باہر بھی constant آجاتا بچے اس کو لے کے konfuse ہو جاتے یہ صرف آپ سمجھیں آپ کو konfuse کرنے کے لئے رکھا ہو ہے اور اس کا کام بلکل کوئی بھی بھی 5 اور 10 پائی 5 5 سے cancel ہو جائے آپ کے پاس آئے گا 3 cos 1 by 5 x plus 10 پائی ٹھیک ہے یہ بھی ایک important shot ہے یہ بھی board میں آتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ 3 ہے بچے اس کو لے کے بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کو inside لے کے جانا ہے یا اس کے ساتھ کچھ کرنا یہ بس dummy constant آپ کے پاس آتا رہے گا تو یہ آپ 11 chapter ختم ہو دیکھا shot ویڈیو سے آپ سے چھوٹ ہے اس کو میں بہت ڈیٹیل سے کرایا تو یہ آپ کے پاس 14 15 منٹ کی بنے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم نیکس چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ